آج اس کو مدینہ ریاست مدینہ شرم کی بات ہے کہتے ہیں کہ جی مدینہ کا نام تو لیتا ہے ریاست مدینہ کی بات تو کرتی ہے شکل دیکھو اس کی کردار دیکھو اس کی کوکین پینے والا شخص کتوں کو بغل میں لے کے سینے کے ساتھ سلانے والا شخص جو امریکہ میں تو کہتا ہے کہ میرے دل میں محمد الرسول اللہ ہے شرم نہیں آتی یہاں کے کتوں کو بغل میں سلاتے ہو سیتا وائٹ اور یہ سارا جو تمہاری داستانیں پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں تو ریاست مدینہ تو اپنا شکل نہیں دیکھتے ہو ابھی تو ہم آئے نہیں آپ بس وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا آپ سمجھ لے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں بہرحال حکومت ہمارے آنے سے پہلے ڈھیر ہو گئی ہے ہتھیار ڈال چکی ہے اوئے کیا ہو گیا تمہیں تم تو کہتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل رحمان کی سیاست ختم کر دی مولانا فضل رحمان تنہا رہ گئے ہیں تو گھبراہٹ کا یہ عالم قصہ ستر سال میں پہلی مرتبہ ایسے خبر ہمیں ملی ہے کہ خندقیں کھو دی جا رہی ہے شہر کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی انڈیا سے آ رہے ہیں کوئی یہاں حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کو جان کا کوئی خطرہ ہے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آئیں گے ہمارے انتظامات مکمل ہیں آپ ہزار روکنے کی کوشش کریں جمعیت علماء اسلام کے جیالے آئیں گے آج میں ٹی وی پر خبر دیکھ رہا تھا کہ صوبہ خیبر پختور خواہ کی بزدل وزیر اعلیٰ اور صوبہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تیس اکتوبر کو انتیس تیس اکتوبر کو ہم موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کریں گے تو ایسے احمق تو ہمیں چاہیے ایسے احمق تو ہمیں چاہیے جو ملک کا لاک ڈاؤن کرے خود دو ہم نہ کریں وہ کریں اچھا ہے ہمارے کافلے وہاں آئیں گے آرام سے بیٹھیں گے چائے پییں گے کھانا پکائیں گے خیمے لگائیں گے آپ دو دن بند کریں گے تو ہم پچاس دن بند کریں گے تو بند تو آپ نے کیا آغاز آپ نے کیا اب اٹھنا ہماری مرضی ورنہ تو ہمارا ایک پر امن احتجاج ہے پر امن آزادی مارچ ہے ہم یہاں آکے پر امن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے روزانہ بڑے بڑے وفود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب سے مل رہے ہیں تو بہرحال ان کا وضو تنگ ہو گیا ہے وضو ٹوٹ بھی گیا ہوگا پوزیشن ایسی بن گئی ہے ظاہرے جی کی چور کی داڑھی میتنگ کا چوری سے سیلیکٹ نہیں بلکہ ان کی سیلیکشن ہوئی اور یہ آکے منتحب پیچھے کوئی بھی نہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا اب وہی گالیاں دے رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو شعور ہے اگر ان کو عقل ہے تو ہمارے اسلام آباد داخل ہونے سے پہلے پہلے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے ایک سار سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ امران کا استیفہ اثر نو الیکشن یہ ہمارا واضح موقف ہے اس کے باوجود اگر حکومتی وفد آنا چاہتا ہے تو ہمیں انکار نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا فارمولہ ہے کیا وہ لے کر آ رہے ہیں کیا ایجنڈا ہے کیا تجاویز ہے مگر مذاکرات کو بھی وہ صبح و تاج کر رہے ہیں اس لیے کہ جس دن کمیٹی بنی اس دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ امران نے کیا بیان دیا مولانا فضل رحمان صاحب کی تزہیق کی مولانا فضل رحمان صاحب کی بے احترامی کی اور تمام سیاسی اخلاقی روایات کو فلانکے اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ گویا ہم بالکل بے غیر سنجیدہ ہے مذاکرات کا نام لے کے انہوں نے مذاکرات کی دھجیاں اڑا دی پھر جو مذاکراتی ٹیم کا سربراہ ہے اس نے جو پریس کانفرنس کی اکل کے اندھے پریس کانفرنس تو تب آپ کریں جب آپ اپوزیشن سے ملیں آپ مذاکرات کریں اس میں کامیابی ہوتی یا ناکامی ہوتی اس کے بعد آپ اپنے آئندہ علاہ عمل کا اعلان کرتے آپ پہلے سے دھمکی دے رہے ہیں ڈرانے کی دھمکانے کی کوش کر رہے ہیں تمہارے دھمکیوں سے تمہارے گھر والے بھی نہیں ڈرتے تو میں کیسے ڈر سکتا ہوں تو اس لیے یہ ان کا حال ہے موسیقی